السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق کی سرخی ہے جہنم میں سب سے پہلے مشرقین یہود نصارہ نہیں جائیں گے بلکہ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا اب تفصیل سنیے حرام لقمہ ایسا زہر ہے جو دین اور ایمان کو تباہ اور ملیہ میٹ کرنے والا ہے قرآن اور حدیث میں حرام کھانے پر بہت وریدے آئی ہیں آج ہمارے معاشرے میں حرام کے لیے بے شمار طریقے فیلے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پروہ ہی نہیں کرتے مثلا بجلی کی چوری کتنی عام گیس کی چوری ڈیوٹی کی چوری سودی لیندین سودی بینگ ملازمت وقت انسورنش کمپنی میں ملازمت کے بغیر بغیر چکڑ کے سفر کرنا ریشوت لینا کم تولنا کمنا پنا وغیرہ سب یہ سب حرام خوضی کی مختلف صورتیں ہیں اس لئے اپنی زندگی میں اخلاص لائیے عامل کم کرو لیکن اللہ کیلئے کرو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مرکل نظام الدین میں رات کو سوتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھے بلا کر کہا کہ میں دیان کرتا ہوں تو اس میں جو ڈر لگتا ہے کہ یہ ریاکاری ہو جائے گی میں جا مشورہ میں بیٹھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ریاکاری ہو جائے گی اب یہ سردی ہے اور لہا پوڑ کر اب میں آیت الکرسی پڑھوں گا سونے کے دعائیں پڑھوں گا پھر اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ بھگ یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا ہے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے صرف تو جانتا ہے میں جانتا ہوں فرشتے جانتے ہیں میری بھی بچے بھی نہیں جانتے یعنی کچھ نے کچھ کام اللہ کے لیے کیا کرو اور ایک جملہ یاد رکھنا اخلاص پورے اسلامی اعمال کی روح ہے اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اخلاص کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک قرآن کے علم ایک شہید اور ایک مالدار کو جہنم میں گرائے جائے گا حالانکہ یہ تینوں عمل بہت بڑے ہیں مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے عذاب میں جانا پڑا اس لیے جہنم میں سب سے پہلے مشرقین نہیں جائیں گے جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے جہنم میں سب سے پہلے مجوسی اور ایرانی نہیں جائیں گے کہ یہ نہیں جہنم میں سب سے پہلے کون جائیں گے وہ بڑے بڑے دین کے کام کرنے والے وہ دین کے کام کرنے والے جن کے نیتوں میں کھوٹ تھا اور اس نیت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آپ صرف ایک مرتبہ اخلاص سے کلمہ پڑھ لو کسی نے دیکھا نہیں کسی نے سنانی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو کسی نے دیکھا نہیں کسی نے سنانی یہ وزنی ہوگا اس لیے یہ جملہ یاد رکھنا کہ اخلاص پورے اسلامی آمال کی روح ہے اس کے علاوہ آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا حضرت علیہ علیہ مہ نے لکھا ہے یہ چیز حدیث میں تو نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن حضرت لقمان کا ایک مقولہ کتابوں میں لکھا ہے کہ برماتا ہے کہ میں نے کئی پیغمبروں کی صحبت اور ان کی خدمت میں رہ کر جو کچھ ان سے سنا جو تعلیمات ان سے حاصل کی ان میں سے سب سے زیادہ جو مجھے پسند آئی حضرت لقمان کہتے تھے وہ یہ کہ جب تم دستر خان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو اس نصیحت کے دو مطلب ہیں ایک تو ایک حد سے زیادہ کھانے سے بچو دوسرا مطلب یہ کہ اپنے حلق کو لقمہ حرام یا مستبع کھانے سے بچاؤ یہ چیزیں بہت اہم ہیں آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتی آدمی تھوڑا سے سوچے صالح کون ہیں صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرے آج ہر آدمی پوچھ لے اپنے دل سے پوچھے میں میرے دل سے پوچھوں دل جواب دے گا آپ اپنے دل سے پوچھئے دل جواب دے گا کہ ہمیں کس کٹیگری میں ہیں ہم نے اللہ کے کتنا حکامات توڑ اور اب بھی توڑ رہے ہیں اب یہ حالات ہیں حالات میں پوری دنیا چل رہی ہے حالات کے اندر پوری انسانیت جھری ہوئی ہے اور یہ کورونا وائرس کے سمندر میں اور آج میں فسی ہوئی ہے لوگ پریشان ہیں پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے پھر بھی حیرہ فری سے باز نہیں آتے پھر بھی اللہ تعالی یعنی اللہ کا عذاب کا استقبال گناہوں سے کرتا ہے آدمی اب پریشانی کیسے دور ہوگی یہ تو اللہ کا عذاب ہے جسے آزمائش نہیں کہیں گے آزمائش تو نیکی کے ساتھ آتی ہے کوئی نیک کام کرے اس پر حال آ گیا عجیب علیہ السلام پر وہ انتہان تھا عبراہم علیہ السلام پر وہ انتہان تھا اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے نہ مناسبالتا ہے یہاں تو اللہ کا حکم توڑتے توڑتے نہ مناسبالتا ہے گھر گھر میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے ایک گھر میں ہمیں بتائی ہے ایک گھر ایک آدمی بتائی ہے جو اللہ کے سارے حکمات جو پورا کر رہا ہو اخلیت توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے اب پھل لیجے میرے ساتھ استغفر اللہ اللہی ذرا اخلیت سے پڑھئے استغفر اللہ اللہی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الی اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا آمین و آخر دعوان